بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین قوموں کے تعرف کے سلسلے میں آج جس قوم کا ذکر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ قوم اپنے رہن سہن تہذیب و اقدار اور ثقافت میں بھی اپنے اردگرد موجود تمام اقوام سے بہت ہی مختلف ہے وہ قوم ہے بلوچ قوم یوں تو بلوچ قوم پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس ویڈیو میں میں بلوچ قوم کی مختصر تاریخ کا ذکر کروں گا بلوچ قوم کے کل چھ سو پچاس قبیلے ہیں جن کو بلوچ قوم کی ساب کاسٹ یا برانچز بھی کہا جا سکتا ہے آنے والی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ فردن فردن ہر قبیلے پر ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تابکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز مل سکیں سکنی اعتبار سے بلوچ قوم وادی بلوچ کے رہنے والی ہیں یہ وادی شام میں حلب کے قریب ایران کی سرحد کے ساتھ واقع ہے خاص بلوچوں کے نسب کے بارے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے بعض مورخین نے اسے ترکمان نسل سے بتایا ہے جبکہ بعض کے مطابق یہ نسلن عرب ہیں ڈاکٹر بلو نے اسے راجبوت لکھا ہے پروفیسر کین کے خیال میں وہ تاجک نسل سے ہیں جبکہ ایک مورخ کے نزدیک بلوچ مکران کے قدیم بشندوں کی باقیات ہیں جبکہ سردار محمد خان گشکوری نے ذریعہ پیش کیا ہے کہ بلوچ قلدانی اور بابلی ہیں اہلِ بابل اپنے قومی دیوتا کو بالِ عظیم کہا کرتے تھے یونانیوں نے اسے بلوچ اور اہدِ قدیم میں لفظ بلوچ کو بلوچ اور بلوچ لکھا جاتا تھا اس کے بعد یہ لفظ بلوچ اور بلوچ کے الفاظ میں تحریر ہوتا رہا عربی سے بلوچ ادا کرتے تھے اور ایرانی اسے بلوچ کہتے تھے ہمارے ہاں ایرانی لفظ بلوچ رائج ہے اصل میں یہ لفظ بلوچ ہے جسے عربوں نے بلوچ اور ایرانیوں نے بلوچ لکھا خود بلوچوں کے پاس ایک نظم کے سوا کوئی قدیم مواد موجود نہیں بلوچ زبان کی اس قدیم نظم کے چند اشعار کا ترجمہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بلوچ قبائل کے چند عربی بہادروں نے کربو بلا کے میدان میں امام علی مقام جناب امام حسین علیہ السلام ابن علی کرم اللہ وجہ القریم کی بھرپور طریقے سے مدد کی اور قربانیاں دیں اور شہادت کے رتبہ پر فائز بھی ہوئے صرف یہ بلکہ اس سے پہلے جب مکہ میں اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرقین مکہ کی جانب سے نعوذ باللہ جان سے مارنے کی سازشیں رچی جا رہی تھی تو بلوچ قبائل نے اپنے پانچ بہادر ترین مجاہدین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کیلئے تائنات کیا جو دن رات آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کیلئے سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے تھے بلوچی زبان کی اس قدیم نظم کے مطابق اگر بلوچ قوم کے شجرہ نصب کا جائزہ لیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ حضرت حمزہ کی ایک اہلیا خولہ بنت قیس جو کہ قبیلہ خزرج کے سربراہ قیسن نجار کی بیٹی تھی ان کے بطن سے پیدا ہونے والے حضرت حمزہ کے بیٹے امارہ ابن حمزہ کی نسل آگے چلی جن میں میر جلال خان بلوچ قوم کی پہچان بن کر سامنے آئے ایک روایت کے مطابق اہل بابل اپنے قومی دیوتا قبائل یعنی عظیم اور عرب اسے بلوچ بلایا کرتے تھے جس کا مطلب بلاند تاج کے ہیں اہل فارس کے لئے حرف سعاد بولنا مشکل تھا اس لئے انہوں نے بلوچ کو بلوچ کہنا اور لکھنا شروع کر دیا جو آج تک رائج ہر زبان میں استعمال کیا جاتا ہے صرف بلوچ قبائل ہی اتنے قدیم نہیں بلکہ بلوچی زبان آج بھی پاکستان کے بلوچ ایران کے سیستان کردستان اور خلیج فارس کی ریاستوں میں بولی جاتی ہے یہ زبان فارسی سے پہلے رائج ہند یورپی خاندان السنہ کی ایک شاخ ہند ایرانی زبان کا حصہ بھی ہے بلوچ خالص عربی مگر سلجے ہوئے قبائل تھے یہی وجہ ہے کہ عربی بددوں کی تاریخ اور زندگیوں کے دوران بلوچ قبائل کا ذکر بہت کم ملتا ہے بلوچ قبائل عام طور پر اکیلے مگر انتہائی سلیکے سے زندگیاں گزارنے کے عادی تھے بہادری وفا غیرت مندی شعور کی بلاند منازل انسانیت احساس ثابت قدمی اور سخاوت جیسی عادات بلوچ قوم کے قبائل کی خاص نشانی سمجھی جاتی ہیں ناظرین آج بھی جب دو مارچ کو بلوچ یوم ثقافت مناتے ہیں تو نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت سعودی عرب بہرین دوبئی مسقط افغانستان اور ایران میں بھی بلوچ اپنی موجودگی کا بھرپور طریقے سے اظہار کرتے ہیں بلکہ ان کی ثقافت کے رنگ آج بھی دوسری قوموں سے بلوچ قبائل کو ممتاز کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب بلوچ اپنے سردار میر جلال خان کی سربراہی میں کرمان کے مختلف ازلا میں رہ رہے تھے تو سیاسی انتشار کی وجہ سے بلوچ کرمان چھوڑ کر سعستان چلے گئے پھر سردار جلال خان اپنے چوالیس قبیلوں کو ساتھ لے کر مکران کی طرف پڑا یوں بلوچوں کی مکران میں اکثریت کی وجہ سے مکران کو بلوچستان کا نام دے دیا گیا بلوچ قوم کی آمد سے قبل مکران پر منگول حکومت کیا کرتے تھے جن کو بلوچ سردار نے بد ترین شکست دی بلوچوں کو آسانی سے مجیسر آگئیں کیونکہ مقامی لوگ منگول حکمرانوں کے ظلم و ستم سے بہت تنگ تھے اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جلال خان کی آمد سے پہلے بھی مکران میں بہت سے بلوچ آباد تھے جو خانہ بدوشوں کی اسی زندگی گزار رہے تھے سردار جلال خان نے اپنی حکومت قائم کر کے بلوچوں کو قومیت کا احساس دیا اور قبائلی نظام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا پندرمی صدی اسوی میں بلوچوں کے دو قبیلوں رند اور لا شاری نے ساتھ ساتھ وستی بلوچستان کی طرف پیش قدمی کی تو جو لوگ ان کے مقابلے پر آئے یا تو وہ مات دیے گئے یا انہوں نے اطاعت قبول کر لی آخر میر چاکر خان رند کے احد میں سارا بلوچستان بلوچوں کے قبضہ اقتدار میں آ گیا کہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی میر چاکر خان رند ایک عظیم سردار تھے انہوں نے خزدار درائے مولا، کھچی، درائے بولان ریڈر پر قبضہ کرنے کے بعد سبی کو بھی فتح کیا اس کے بعد قبائلی حسد کی وجہ سے رند اور لا شاریوں میں جنگ چھڑ گئی اور یہ جنگ تقریباً تیس سال تک جاری رہی اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی بلوچ قبائل سندھ اور پنجاب کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اس طرح بلوچ منتشر ہو گئے جس سے بلوچوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا بابر کی خودنوشت، تز کے بابری اور شہنشاہ ہمائیوں کی بہن گل بدن بیگم کی تہریر کردہ ہمائے نامے میں بھی موجود ہے شہنشاہ بابر نے لکھا میں نے حیدر علمدار کو بلوچوں کی طرف بھیجا تو اس پر بیرا اور خوشاب سے دوسرے ہی دن بلوچ گھوڑے کی ڈالی لے کر حاضر آئی ایران جاتے ہوئے شہنشاہ ہمائیوں بلوچستان سے گزرا جب وہ نوشکی پہنچا تو ایک بلوچ سردار ملک خطی نے اسے پناہ دی اور اگلے دن ہی اسے ایران کی سرحد تک باحفاظت چھوڑ کر آیا شہنشاہ نے انعام کے طور پر اسے ایک انمول ہی را دیا جب شہنشاہ ہمائیوں نے طاقت دہلی کے لیے ہندوستان پر چڑھائی کی تو اس کے لشکر میں چالیس ہزار بلوچ جوان تھے جن کا سپہ سالار میر چاکر خان رند کا بیٹا میر شہداد خان رند تھا بلوچ قوم آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں اپنا مضبوط وجود رکھتی ہے اور بلوچوں کے کئی اہم اور مضبوط قبائل آج بھی اپنا ایک خاص نام اور مقام رکھتے ہیں پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا زلہ یا شہر ہو جہاں پر بلوچ قوم آباد نہ ہو پاکستان اور ہندوستان ایران افغانستان کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ بلوچ قبائل کی تاریخ کے حوالے سے ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بلوچ قوم سے تعلق رکھنے والے ہر قبیلے کی ایک الگ سے فردن فردن ویڈیو بنای جائے گی آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ